اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم بیک سٹین ہم نے کہا تھا سٹین کی جو ٹرم ہے وہ ایکچولی ڈائی سے ریلیٹیڈ ہے ڈائی کہتے ہیں جس وقت ہم بے جانب چیز کو کسی بھی نون لیونگ اوبجیکٹ کو کلر دیتے ہیں تو اس کے اندر جو کلر اندر تک سرائیت کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی لیکن جب ہم لیونگ سسٹم کے اوپر یہ چیز اپلائی کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سٹین تو یہ فرق ہے ڈائی اور سٹین کے اندر اور لاسٹ لیکچر کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا ڈائی اور پینٹ کے اندر فرق کہ پینٹ اور ڈائی کے اندر جو ہے وہ ایکچولی کیا فرق ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹین اور جو ڈائی ہیں وہ ایکچولی کیا ہیں اندر تک سرائیت کر جاتی ہیں ابزورب ہو جاتی ہیں اندر تک یہ دونوں چیزیں ہی اور جو پینٹ ہوتے ہیں وہ کسی چیز کی سرفیز کے اوپر رہتا ہے پھر آگے اگر آپ بات کریں سٹین اور ڈائی کی تو ڈائی جو ہے وہ عمومت ہم جو کہ نون لیونگ ٹھینگز ہوتی ہیں ان کے اوپر اپلائی کرتے ہیں کہ جو چیز ان کے اندر صلائیت کر جائے گی تو وہ ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے ہمارے پاس ڈائی ہے لیکن جب ہم سٹین کی بات کرتے ہیں سٹین جو ہے وہ لیونگ ٹھینگز کے جتنے بھی ٹیشوز ہوتے ہیں چاہے وہ ڈیٹ ٹیشوز ہوں یا پھر لیونگ ٹیشوز ہوں جب ہم ان کو کلر دیتے ہیں تو ان کو کلر دینے کا نام سٹیننگ ہے تو آج سب سے پہلے دیکھیں کہ کنسنٹریشن آف سٹین کہ سٹین کی کونٹیٹی جو ہے وہ کتنی کونٹیٹی کے اندر ہم سٹین کو استعمال کر سکتے ہیں تو سٹین کے اگر ہم کونٹیٹی کی بیٹا بات کریں تو سٹین مختلف کونٹیٹیز کے اندر استعمال ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آیا کہ ہمارے پاس جو میٹیریل ہے یا جو لیونگ ٹھینگ ہے اس کے اوپر اس سٹین کا کیا ایفیکٹ ہوگا آیا کہ وہ جو ہے اس لیونگ ٹھینگ کو نقصان نہیں پہنچائے گا یا پھر اس کو نقصان پہنچائے گا اگر ہمارے پاس سٹین اس قسم کا ہو کہ جو لیونگ ٹھینگ کو جو ہے وہ ہارم فول ہو تو اس طرح کے سٹین کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مینیمم کونٹیٹی یوز کی جائے یا پھر ہم کیا کرتے ہیں اس طرح کے سٹین کو جو ہے وہ نون لیونگ ٹیشوز جانداروں کے جو نون لیونگ ٹیشوز ہوں گے ان کے اوپر اپلائی کرتے ہیں یا پھر ان کو سٹین کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں دوسری جانب اگر ہم بیٹا بات کریں جو ہمارے پاس لارڈ کونٹیٹی ہے یا پھر آپ کے لئے کہ سیوٹیبل کونٹیٹی جو ہے سیوٹیبل اماؤنٹ جو ہے سٹین کی وہ ہم استعمال کرتے ہیں جب کیا ہوتا ہے سٹین ہارم لیس ہوتا ہے سٹین کی جو پھر مقدار ہے یا آپ کے لئے تھوڑی سی کنسٹریشن ہے اگر ہم استعمال کر رہے ہیں کسی لیونگ ٹھنگ کو سٹین کرنے کے لیے تو وہ کیا ہونی چاہیے وہ ہارم لیس ہونی چاہیے یعنی اس لیونگ سسٹم کو نقصان نہ پھجائے تو اس طرح کے جو ہمارے پاس سٹین ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں وائٹل سٹین تو کیا ہے وائٹل سٹین ایکچولی ایسے سٹین ہوتے ہیں جن کی تھوڑی سی کنسٹریشن جانداروں کے اوپر جو ہے وہ ایفیکٹ نہیں کرتے ہیں ان کے سسٹم کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں تو ایکچولی ہم نے کیا لکھنا ہے کنسٹریشن آف سٹین میں پہلے یہ دیکھ لیں سٹین ہوتے ہیں ان کو ہم مختلف اماؤنٹس کے اندر آیا کہ تھوڑا استعمال کرنا ہے یا زیادہ استعمال کرنا ہے کسی چیز پر ڈپینڈ کرتا ہے آیا کہ وہ جو سٹین ہے وہ حارم فل ہے یا پھر حارم لیس ہے اگر حارم لیس ہوگا تو اس کو ہم زیادہ کونٹیٹی کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر حارم فل ہے تو اس کو ہم منیمم کونٹیٹی کے اندر ہی یوز کرتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو نون لیونگ ٹیشوز کے اوپر ہی یوز کیا جائے جو ہمارے پاس لیونگ اوبجیکٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ہم لیونگ کونٹیٹی جو ہے سٹین کی وہ استعمال کرتے ہیں یعنی جب بھی ہم نے لیونگ ٹھنگز کو سٹین کرنا ہے تو ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جو سٹین کی اماؤنٹ ہے وہ لو رکھی جائے تو وائٹل سٹین کیا ہوتے ہیں وائٹل سٹین ہمارے پاس ایسے سٹین ہے جن کی تھوڑی کونٹیٹی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے حارم لیس ہوتی ہے جانداروں کے لیے جو کہ کیا ہوتے ہیں لو کنسٹریشن کے اندر یعنی تھوڑی اماؤنٹ کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور دوسرا کیا ہے نون ٹاکسک ہوتے ہیں جانداروں کے لیے اس طرح کے جو سٹین ہوتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں وائٹل سٹین کا اس طرح کے جو سٹین ہوں گے وہ کیا کلائیں گے وائٹل سٹین کلائیں گے جیسے کہ میتھائیلین بلو کی بات کی جائے جو میتھائیلین بلو ہے وہ کیا ہوتا ہے لو کنسٹریشن کے اندر جو ہے وہ لیون ٹیشو کے لیے ہارم لیس ہوتا ہے اور وہ کیا ہے ایک پرمننٹ سٹین ہے اسی طرح سے سفرہ نین کی بات کی جائے سفرہ نین بھی کیا ہے ایک وائٹل سٹین ہے تو یہ تو ہو گئے ہمارے پاس وائٹل سٹین کے وائٹل سٹین جو ہیں وہ قسم کے ہوتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آجتا ہے جی کاؤنٹر سٹین کاؤنٹر سٹین کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ایک سے زیادہ سٹین کا استعمال کرتے ہیں یعنی دو سٹین کو یو یولی ہم کیا کریں گے یوز کرتے ہیں اس کے اندر اب وہ دو سٹین کیوں یوز کیے رہتے ہیں کیونکہ جو پہلا سٹین ہوگا وہ تقریباً آپ کہلیں کہ تمام کے تمام پارٹس کو جو ہے وہ ایک جیسا کلر جو ہے وہ پروائیڈ کر دیتا ہے پھر اگر ہم کسی خاص آرگنیلی کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کسی خاص آرگنیلی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ اس آرگنیلی سے ریلیٹڈ جو سٹین ہوگا جو اس کے اوپر افیکٹ کرتا ہوگا وہ ہم ایڈ کریں گے اور اس آرگنیلی کو سٹڈی کر لیں گے مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک سیل ہے اور اس کو جو ہے ہم نے جس وقت آپ کہلیں کہ کلر پروائیڈ کیا ہے تو کلر پروائیڈ کرنے کے بعد یعنی سٹین پروائیڈ کرنے کے بعد یہ جو ہے سارا ایک جیسا دیکھ رہا ہے یعنی سارا جو ہے وہ ایک ہی کلر کا ہے اب ہم کیا کریں گے کاؤنٹر سٹین کے اندر پھر ایک اور سٹین اپلائی کرتے ہیں یہ تو ہمارے پاس پرائیمری سٹین ہو گیا اس کا کہ پرائیمری سٹین ہم نے استعمال کر لیا ہے پہلی سٹیننگ اس کی مکمل ہو چکی ہے اب دوسری سٹیننگ میں ہم کیا کریں گے کوئی ایک خاص سپیسیفک سٹین مثال کے طور پر ہم نیوکلیائی کو سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک ایسے سٹین کا استعمال کریں گے جو نیوکلیائی کے اوپر ہی کیا کرے گا اپنا ایفیکٹ کرے گا تو اس سٹین کو جب ہم ایڈ کریں گے تو وہ کیا کرے گا صرف نیوکلیائی کو زیادہ ویزیبل بنا دے گا باقی پارٹ سے کیا کر دے گا ڈیفر کر دے گا تو اس طرح سے صرف اور صرف ہم نیوکلیائی کو سٹڈی کر پائیں گے تو یہ ہمارے پاس اس طرح کی جو سٹیننگ ٹیکنیک ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹر سٹین اب اس کاؤنٹر سٹین کے اندر ہم نے لکھنا کیا ہے کاؤنٹر سٹین میں ہم لکھیں گے اس سٹیننگ with two different stains to get کاؤنٹر سٹیننگ جس پر ہم کیا کرتے ہیں دو مختلف قسم کے سٹین کا استعمال کرتے ہیں کاؤنٹر سٹیننگ حاصل کرنے کے لیے تو اس طرح کی جو سٹیننگ ٹیکنیک ہوتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کاؤنٹر سٹین کا اس سٹیننگ ٹیکنیک in which two stains are usually used to obtain the کاؤنٹر سٹیننگ is known as counter stain یعنی اس میں کیا ہوتا ہے مختلف قسم کے سٹیننگ کا ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد next ہمارے پاس term ہا جاتی ہے temporary stain temporary stain ہم نے کہا ان کو کیا کیا جا سکتا ہے wash کیا جا سکتا ہے ان کو remove کیا جا سکتا ہے tissue سے تو اس طرح کے جو ہمارے پاس stain ہوں گے ان کو ہم کیا کہتے ہیں temporary stain those kind of stains that can be removed from the tissues are known as temporary stain جیسے کہ اگر ہم بات کریں iodine solution جو ہے وہ کیا ہوتا ہے temporary stain ہوتا ہے یعنی اس کو ہم wash کر سکتے ہیں اس کو ہم remove کر سکتے ہیں tissues کے اوپر سے تو اس طرح کے جتنے بھی stain ہوں گے ان کو ہم کیا کہیں گے temporary stain اس کے بعد permanent stain کی اگر بات کی جائیں permanent stain یعنی جن کو ہم wash نہیں کر سکتے جن کو ہم tissues کے اوپر سے remove نہیں کر سکتے یعنی ایک دفعہ اگر ہم نے ان کو stain کر دیا ہے تو وہ ہمیشہ اسی form کے اندر رہیں گے یعنی ان کو remove کرنا وہ difficult ہوگا تو اس طرح کے جو ہمارے پاس stains ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں permanent stains جیسے کہ methylene blue ہے سفرانین ہے اس طرح کے جتنے بھی stain ہیں وہ کیا ہیں permanent stains ہیں this stain that cannot be removed from the tissue are known as permanent stains اس کے بعد next ہمارے پر term آ جاتے ہیں non-vital stain ہم نے کہا تھا vital stain جو ہے وہ harmless ہوتے ہیں جب low quantity کے اندر use کیا جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جو non-vital stains ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ harmful ہوتے ہیں the non-vital stains are harmful for living tissues are the living system یہ کیا ہوتے ہیں living system کے لیے harmful ہوتے ہیں یا پھر ان کو نقصان پچھا سکتے ہیں اس وجہ سے ان کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہیں non-vital stains ہیں تو یہ کچھ important terms تھی stains کے حوالے سے جو کہ ہماری رہتی تھی last topic کے اندر ہم نے staining technique کو دیکھا تھا چند stains کو دیکھا تھا تو یہ باقی ان سے related جو term رہتی تھی وہ آج اس lecture کے اندر cover ہو گئی امید کرتا ہوں آج کے lecture کی students آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اپنا خیار رکھے گا انشاءاللہ next lecture کے اندر آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ